اسلام علیکم میں ہوں رباب جہانگی آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر حبیدہ رباب جہانگی امید ہے تمام دیکھنے والے خیلیت سے ہوں گے ٹیکس امور کے ماہر اور ایف بی آر کے سابق چیئرمن شمبر زیدی نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت پر بہت ہی سنگین الزامات لگائے ہیں ان کا ایک ریسنٹ انٹرویو میں یہ کہنا ہے کہ وہ حکومت یعنی گزشتہ حکومت اگر مزید چند ماہ چلتی تو پاکستان ڈیفولڈ ہو جاتا اور انہوں نے اس سے متعلق عمران خان کو بھی آگاہ کیا تھا پھر عمران خان نے کیا کیا تھا اور کس طرح کے الزامات شمبر زیدی نے اس حکومت پر لگائے اور ان کو پھر جواب اس پر کیا ملا ہے کتنا تضاد ہے شمبر زیدی کے ان بیانات میں کتنی کنفیوجن ہے ان کے اس بیانات پر اور ان کا ایک پسندیدہ لفظ ڈیفولڈ جس کا وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ استعمال کرتے رہے ہیں کہاں کہاں اور کپ کپ کرتے رہے اور کیا واقعی جو انہوں نے کہاں وہ ہوا بھی یا نہیں اس ویڈیو میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور بالکل شروع سے ہی شروع کرتے ہیں بس اس سے پہلے ایک چھوٹے سے جملے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت حکومت شبر زیدی کے نام کے ڈنکے بجا رہی ہے کہ شبر زیدی نے بھئی کیا کام کر دیا پاکستان تحریک نے بے نخاب کر دیا دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف والے ان کو ان کے اس وقت کے بیانات یاد دلا رہے ہیں ان کے کلپس نکال نکال کر وائرل کر رہے ہیں وہ کیا کلپس ہیں یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگز 2018 میں آئی اور آنے کے فوری کچھ ہی مہینوں کے بعد عمران خان نے شبر زیدی کو ایف بی آر کا چیئرمن اپوائنٹ کیا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ ملک میں ٹیکس اصلاحات لائی جائیں ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے ٹیکس کلیکشن ایک الہیدہ چیز ہوتی ہے ٹیکس نیٹ ایک الہیدہ ٹیکس نیٹ یعنی کہ ملک میں کتنے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں کتنے فیصد لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ٹیکس کلیکشن یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں وہ ٹیکس جمع ہو کر کتنا ہو رہے ہیں تو ٹیکس کلیکشن نہیں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کا ٹارگٹ تھا کہ بڑے بڑے جو وہ امیر لوگ جن کو مافیا کہا جاتا ہے ہمارے ملک میں جن کا خود عمران خان بھی بہت ذکر کرتے تھے جن کا شبر زیدی بھی مختلف انٹرویوز میں ذکر کرتے ہیں تو ان مافیاز کو ٹیکس نیٹ میں لائے جا اور ان سے ٹیکس نکلوایا جائے اب شبر زیدی آئے کام کرنا شروع کیا ملک کی ایک بہت باعثر شخصیت جن سے متعلق عمران خانی کہتے ہیں یہ سارے اختیارات ان کے پاس تھے ان کا چند مہینوں بعد حکم آیا شبر زیدی کو کہ اب آپ بیمار ہو جائیں اور اب آپ یہ عوضہ چھوڑ کر چلے جائیں اب اس کی جو وجہاتی ہیں ان کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہے چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ تھوڑا مختلف ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور شبر زیدی تکے میں اس کو محدود رکھتے ہیں تو شبر زیدی نے عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ جی میں بیمار ہو گیا ہوں اور اب میں یہ کام مزید نہیں کر سکتا وہ یہ عوضہ چھوڑ کر چلے گئے لیکن اس سے پہلے عوضہ چھوڑ کر جانے سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان سے ان کی ایک ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر کچھ مہینے اور ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا خان صاحب تو ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے عمران خان شبر زیدی کی بات سن کر حیران ہوئے انہوں نے فوراں عصد عمر کو فون گھما دیا اور انہوں نے پوچھا کہ عصد یہ شبر میرے پاس آئیں اور اس اس طرح یہ کہہ رہے ہیں تو کتنی اس میں حقیقت ہے تو عصد عمر نے سامنے سے دوسری فون پر کہا کہ جی خان صاحب بلکل ایسا ہی ہے تو اس پر عمران خان نے کہا کہ عصد تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تو عصد عمر نے کہا کہ میں سمجھا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا یہ پتہ ہی ہوگا یہ بات ہے اپریل 2019 کی اور پھر شبر زیدی بتاتے ہیں کہ اس ملاقات کے چند دن کے بعد عصد عمر کو ہٹا دیا گیا اب یہ ریسنٹ انٹرویو میں جو کہ اس وقت بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے یہ گفتگو کی شبر زیدی نے تو اس پر عصد عمر کا فوری طور پر جواب آیا عصد عمر نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ شبر بھائی یہ آپ نے کہاں سے یہ پوری کہانی ایجاد کر لی ہے چونکہ جو آپ ڈیفالٹ ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں مجھے اپریل 2019 میں ہٹایا گیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگز 2018 میں آئی اور یہ حکومت جب مجھے ہٹایا گیا عصد عمر نے یہ واضح کیا یہ فگر دیا کہ جب مجھے اپریل 2019 میں ہٹایا گیا تو اس وقت پاکستان میں ریزرف کی جو مالیت تھی وہ تھی 8.7 بلین ڈالر اور جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت پاکستان کے ریزرف سے 9.8 ارب ڈالر تو جب 8.7 اور 9.8 ارب ڈالر جو کہ اس موجودہ حکومت میں ایک ایسا ہی وقت آئے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے کہ جب پاکستان کے ریزرف سے 3 ارب ڈالر سے بھی کم ہو گئے تھے تو 3 ارب ڈالر سے کم پر پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا تو وہ 8.7 ارب ڈالر یا 9.8 ارب ڈالر پر کیسے ڈیفالٹ ہو سکتا تھا تو یہ ایک تضاد جو کہ شبر زہدی اب اس میں آنے والے کسی انٹریو میں شاید اس کی وضاعت کر سکیں پھر ایک اور بات کہ شبر زہدی بار بار اس ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی بات کرتے رہا 2021 کا ان کا ایک بڑا مشہور یونیورسٹی کا جو وائرل کلپ ہے جس میں وہ پاکستان کی ڈیفالٹ ہونے کے بارے میں بتا رہے ہیں اس انٹریو کے بعد جب ان سے پوچھا کہ پاکستان تو ڈیفالٹ نہیں ہوا کہیں پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہو چکا ہے تو یہ ڈیفالٹ ڈیفالٹ شاید بہت زیادہ اس لفظ کا استعمال شبر زہدی کو پسند ہے جبکہ آج تک پاکستان میں کسی بھی لیول پر اور انٹرنیشنلی بھی کہیں بھی پاکستان کو ڈیفالٹ ڈیکلیئر نہیں کیا گیا اب شبر زہدی آئے تو تھے ٹیکس اصلاحات لانے لیکن افسوس کی بات ہے کہ کہیں کوئی ٹیکس اصلاحات وہ لانے ہی سکے جو پاکستان کا نظام ان کے آنے سے پہلے چل رہا تھا وہی بعد میں بھی چلتا رہا اور پھر ابھی جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی یعنی اپریل دوہزار بائیس میں اس کے چند ماہ بعد اگس دوہزار بائیس میں یعنی پچھلے سال اے آر وائی نیوز کو انہوں نے انٹرویو دیا خاور گھومن اور چودی خلام حسین صاحب کو تو اس انٹرویو میں انہوں نے عمران خان کی موشی پولیسی کی تعریف کی ان کا وہ ویڈیو کلپ بھی مستقل وائرل ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ شیئر کر رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی موشی پولیسی میں کوئی ایک بھی نقص یا خامی نہیں تھی اور کوئی موشی ماہر مجھے ایک نقص یا خامی نکال کر دکھا دے تو میں اس کو مان جاؤں گا یعنی ایک سال پہلے یہ کہہ رہے تھے اور ابھی جو ریسنٹ انٹرویو ان کا اس وقت وائرل ہے جس سے متعلق بات ہو رہی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان کی موشی پولیسی اگر کنٹینیو رہتی تو یہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا اب پچھلے سال کے اگست کی بات پر شبر زیدی کی یقین کیا جائے یا پھر اس سال کی ابھی جولائی کی بات پر شبر زیدی پر یقین کیا جائے ایک کس کنفیوزن کا وہ شکار ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا نہیں کہنا چاہ رہے کچھ نہیں سمجھا رہا کیونکہ پچھلے سال تک وہ بتاتے تھے کہ کمر جعوید باجوا صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ چلے جائیں اور ان کی وجہ سے انہیں وہ جاپ چھوڑنی پڑی بہت پریشر تھا ان پر کہ وہ جو دیفینس میں جو ریال سٹیٹ کا کاروبار کرنے والی لوگ تھے ان پر ہارٹ نہیں ڈال سکتے تھے وہاں پر کوئی اصلاحات نہیں لاسکتے تھے اب وہ انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ میرے اچھے تعلقات تھے اور باجوا صاحب نے تو مجھے ہمیشہ سے بہت سپورٹ کیا تو بہت سارے تضادات ہیں ان کے اس ریسنٹ انٹرویو میں اور ان کے پرانے بیانات میں ایک جو ڈیفولٹ کی ٹرم ہے وہ ان کو بہت زیادہ پسند ہے تقریباً اپنے ہر جملے میں اس ٹرم کا وہ استعمال کرتے ہیں تو جب ڈیفولٹ سے متعلق شبر زیدی صاحب بات کر رہے ہوں تو اگر ان کو سنجیدہ نہ ہی لیا جائے تو بہتر ہے چونکہ اس طرح کی بات وہ پچھلے کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں اور اس وقت تو پاکستان کے جو ریزرف سے وہ اچھے خاصے ہیوی ہوا کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بہتر پاکستان میں ریکارڈ ریزرف بھی رہے ہیں وہ سترہ عرب ڈالر ست بھی گئے وہ اس سے بھی زیادہ وہ انہوں نے بیس ہزار کی جو لیمٹ تھی وہ بھی کروس کی ہے بہت ہائی لیویل پر اس دور میں وہ گئے ہیں بعد میں ظاہر ہے کہ جو پاکستان کو جس طرح کرس کی ادائیگیاں اور مختلف ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں اس مد میں وہ استعمال بھی ہو پھر بعد میں نیچے بھی آئے لیکن جب اس دور میں ریزرف کئی گناہ زیادہ ہوتے ہوئے پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا تو آساد عمر صاحب کا یہ پوائنٹ بڑا لوجیکل ہے کہ اس دور میں پھر کیسے جو پچھلے ایک سال میں جب یہ ڈیفالٹ نہیں ہو سکا جو پچھلے ایک سال میں جب پاکستان کے ریزرف بہت زیادہ نیچے آگئے تھے تو اس دور میں پھر یہ ڈیفالٹ کیسے ہو سکتا تھا جبکہ شبر زیدی صاحب اس دور سے ہی یہ بات کر رہے ہیں اب ہو سکتا کہ اپنے آنے والے انٹرویو میں وہ کچھ جو تضادات سامنے آئے ہیں ان کے اس بیان میں اور ان الزامات میں جو پاکستان تحریک انصاف پر انہیں لگائیں شاید بزاد کرسیں گے آج کل اگر کسی کو وائرل ہونا ہے ٹرنڈنگ میں آنا ہے تو بہت آسان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان پر آپ ان کے دور کے کسی بھی معاملے پر الزام لگا دیں اور آپ رات و رات وائرل ہو جاتے ہیں سب آپ کا ذکر کرنے لگتے ہیں حکومت آپ کی تعریف کرنے لگتی ہے لیکن پھر ظاہر ہے کہ آپ کی بات آثنٹک ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ پہلے آپ نے کچھ اور کہا ہو اور آج آپ کو جو اور بات کر رہے ہوں شبر زیدی کی طرح چینل پڑھنی تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کر دیں اس بارے میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ